مجھے خوشی ہے اور مجھے فخر ہے کہ میں ایک ایسے گروپ کے ساتھ ہوں جس کا مارکٹ میں ایک اچھا نام ہے القبی ٹاؤن میں ہم یہ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی شخص نے کوئی نقصان نہیں کیا مجھے خوشی ہے 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 تقریب میں تشریف لانے پر چودری آرنگ زیب کا شاندار استقبال کیا گیا تقریب میں صدر القبی ٹاؤن مارکٹ کمیٹی کاشف شہزاد حافظ سحیب ندی منور شاہد چوتری ارفان میو ولید احمد مقبول خان بلوچ سمیت القبی ٹاؤن مارکٹ کمیٹی کے احدداروں نے کسی تعداد میں شرکت کی تقریب میں دمیکس ٹاؤن کی شاندار پیمنٹ پلان پر بریفنگ دے کر وقاس میگن نے سب کے دل خوش کر دیئے شرکہ کا کہنا تھا کہ بہترین لوکیشن خوبصورت ڈیزائن اور جدید طرز اور آسان پیمنٹ پلان کے ساتھ یہ لاہور کا منفرد پروجیکٹ ہوگا چیرمن القبی ٹاؤن چودری اورنگزیب بھی دمیکس ٹاؤر سے متعلق تعریفی کلمات کہے وغیر نہ رہ سکے ان کا کہنا تھا کہ شاندار ایونٹ اور زبردست پروجیکٹ شروع کرنے پر وقاس میگن اور دمیکس مارکٹنگ کو مبارک باہ پیش کرتا ہوں دعا ہے کہ ہمارے باقی پروجیکٹس کی طرح یہ پروجیکٹ بھی کامیابی سے ہم کنار ہو آخر میں چیرمن القبی ٹاؤن چودری اورنگزیب کے دستے مبارک سے مہمانہ نے گرامی کو خصوصی شیلڈ سے نواز آ گیا اس موقع پر نظام ٹی وی کے انکر پرسن کاشف حسن سے گفتگو کر دوے مقارنین کا کہنا تھا مکمل ہو گئے ہیں القبیر ڈورپر کے لوگوں کا بڑا اعتماد ہے تو آپ نے جو دن چوس کیا وہ دن بھی بڑا چھتا ہے جی بالکل الحمدللہ القبیر ٹاؤن کو آٹھ سال مکمل ہو گئے ہیں اور وہ آٹھ سال جو القبیر کے مکمل ہوئے ہیں اس میں القبیر کے اندر جو ہیں وہ بہت سارے ایونٹس بھی ہوئے ہیں بہت سارے جو ہیں وہ پروجیکٹس بھی ڈیلیور ہوئے ہیں اور بیسیکلی کسی بھی پروجیکٹ کی سکسس جو ہے وہ اس کی ڈیلیورنس ہوتی ہے اور الحمدللہ مجھے خوشی ہے اور مجھے فخر ہے کہ میں ایک ایسے گروپ کے ساتھ ہوں جس کا مارکٹ میں ایک اچھا نام ہے اور جس نے اپنے آٹھ سال کے اندر اتنی زیادہ ترقی کی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے بھی گروہ کی ہے ہم لوگوں نے بھی ترقی کی ہے اور جیسے جیسے القبیر کی ترقی کا یہ سفر جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے اسی طرح ہم لوگوں کے بھی ترقی کا سفر چلتا جا رہا ہے میرا میسیج نہ صرف القبیر ٹاؤن کی ٹیم کے لیے میرا میسیج پورے پاکستان میں ریال اسٹیٹ کمیونٹی کے لیے کہ اگر آپ دیکھیں گے ان آٹھ سالوں میں بہت سارے ڈیولپر آئے اور چلے گئے اور بہت سارے ڈیلرز ایسے تھے جو ان ڈیولپرز کے ساتھ جڑے اور انہوں نے ساکھ نہیں دیکھی اور ان ڈیولپرز کے ساتھ جڑے لیکن اپنا نقصان کیا اپنے کلائنٹ کا نقصان کیا القبیر ٹاؤن میں الحمدللہ ہم یہ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی شخص نے کوئی نقصان نہیں کیا یہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا قانون ہے وہ قانون یہ ہے کہ اگر آپ بانٹتے ہیں تو آپ کا جو رزق ہے وہ بڑے گا اگر آپ چھینتے ہیں تو آپ کا رزق نہیں بڑے گا تو آپ اگر دیکھیں گے تو چھیننے والے اپنے آٹھ مہینے بھی اکثر مکمل نہیں کر سکے اور جو بانٹنے والے ہیں وہ آٹھ سال میں اپنے سفر کا انہوں نے آغاز کیا اور میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ جو چودری اورنگزیب صاحب کا ویجن ہے یہ بہت بڑا بھی ویجن ہے اور یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ صرف آغاز ہے کامیابیاں جو ہیں وہ ڈیلرز کے حصے میں بھی ویسے ہی آئی ہیں جیسے ڈیویلپرز کے حصے میں آئی ہیں تو اسی لیے ڈیلرز جو ہیں اسے اپنا ٹاؤن کہتے ہیں الکبیر ٹاؤن کو ڈیلرز کا ٹاؤن کہا جاتا ہے تو اسی لیے جیسے چودری اورنگزیب صاحب لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور ڈیلرز سے انویسٹر سے محبت کرتے ہیں ویسے جو ہے نا لوگ بھی اسے ویسے ہی محبت کرتے ہیں گھر وہی مضبوط ہوتے ہیں جہاں رشتے مضبوط ہوں آپ ذرا رشتوں کو مضبوط کیجئے گھر کی دیواروں اور چھتوں کو تو ہم مضبوط بنای دیں گے موڈل سٹیل آؤ ایک مضبوط گھر بناتے ہیں